ملتان سالیمی بورڈ نے انٹرمیڈیئر پارٹ پن کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا چیئر پرسن ملتان بورڈ کمیشنر مریم خان نے بٹن دوبار کا ریزلٹ ویب سائٹ پر جاری کیا امتحان میں 68,674 طلبہ نے شرکت کی طلبہ کی کامزابی کا تناسو 55 فیصد رہا سالانہ امتحان دولار 24 میں 70,57% طلبہ کا داخلہ محصول ہوا امتحانات میں 68,674 طلبہ نے شرکت کی جن میں سے 37,814 طلبہ کامیاب ہو سکے اس طرح کامیابی کا تناسو 55 فیصد رہا چیئر پرسن ملتان بورڈ کمیشنر مریم خان کا کہنا تھا کہ طلبہ محنت جاری رکھیں اللہ تعالی محنت کا سیلات ضرور دیتا ہے ہمارے پاس جو ٹوٹل ایڈمیشنز ریسیب ہوئے تھے وہ 70,577 ہوئے تھے جو پیئر ہوئے ہیں وہ 68,764 سٹوڈنٹس ہمارے پاس پیئر ہوئے ہیں اور پاس پرسنٹیج اس طفح ہمارے پاس 37,814 ہے which is around 55,06 اور اس میں ہمارے پاس جو پریویس یئر کی پاس پرسنٹیج تھا اسے تقریباً 3% انفورچنیٹلی ہم نے دیکھا کہ یہ اس طفح کم ہے کمیشنر مریم خان کا مزید کہنا تھا کہ بورڈ کا گیاروین جماعت کا ریزارٹ خوزشتہ سال کے نسبت 3 فیصد کم رہا پری میڈیکل میں 68 فیصد پری انجینرنگ میں 72 فیصد جنرل سائنس 53 فیصد کومرس 43 فیصد ہوم اکنومکس 73 فیصد اور ہمینٹیز میں 40 فیصد پاسنگ شرارہی پری میڈیکل میں اس طفح 68% ہے اور پری انجینرنگ میں 72% ہے جبکہ آپ ہمارے جنرل سائنس دیکھیں اس میں 53% ہے کومرس میں 43% ہے ہوم اکنومکس 73 اور ہمینٹیز 41 میرا سٹوڈنٹس کو یہی میسج ہے کہ محنت کریں کیونکہ آپ ورلڈ پوری دنیا بہت کمپیٹیٹیو ہو چکی ہوئی ہے آپ سب انٹر کنیکٹڈ ہیں گلوبلائز ورلڈ ہیں ملتان بورڈ میں زیلہ لو درہ 69 فیصد شرح کامیابی کے ساتھ پہلے نمبر پر رہا خانیواز زیلہ پاسنگ شرح 57 فیصد جبکہ ملتان اور ویہاری کے ازلاح کی کامیابی کے تناسو 53 فیصد رہا کیمرمند زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان روحی ملتان 48 فیصد رہا بہاول پور بورڈ نے گیارمی جماعت کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا کنٹرولر امتحانات اسما قاسم نے نتائج کا اعلان کیا امتحان میں ٹوٹل 53,448 طلبہ نے حصہ لیا جن میں سے 27,400 طلبہ نے کامیابی حاصل کی امتحان میں طلبہ کی کامیابی کا تناسو 52.4 فیصد رہا تعلیمی بورڈ سرگودہ کے تحت انٹرمیڈیر پارٹ فن کے نتائج کا بھی اعلان امتحان میں 49,516 امیدواروں نے حصہ لیا جن میں 26,934 طلبہ کامیاب کرا پائے بورڈ کا مجموعی نتیجہ 54,49 فیصد رہا گیارمی کے امتحان میں لڑکیاں پھر بازی لے گئیں طالبہ کی کامیابی کا تناسو 62,25 فیصد جبکہ طلبہ کی کامیابی کا تناسو 44,16 فیصد رہا بیرہ غیدی خان کے تعلیمی بورڈ نے گیارمی جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ایڈیشنر کمیشنر طاہر امیل نے نتائج کا اعلان کیا 50,374 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا دیرہ غیدی خان کے تعلیمی بورڈ نے بھی گیارمی جماعت کے نتائج کا اعلان کر دیا ایڈیشنر کمیشنر طاہر امیل نے کمیشنر آفیس میں نتائج کا اعلان کیا 50,374 طلبہ نے امتحان میں حصہ لیا 32,344 طلبہ نے کامیابی حاصل کی مجموعی طور پار کامیابی کا تناسو 64 اشاریہ 21 فیصد رہا ایسٹ اینویل پارٹ ون کا رزلٹ ہے 2024 کا اور اس میں ٹوٹل جو تھے وہ کانیڈیٹس جنہوں نے اپلائی کیا تھا وہ 51,657 جو کانیڈیٹس اپیر ہوئے ان کی تعداد 50,374 ہے اور جن کانیڈیٹس نے یہ اقزام پاس کیا ان کی تعداد 32,344 ہے گیارویں جماعت کے سالانہ انتحان میں مظفرگار 69,9 فیصد کے ساتھ پہلے کوٹ عدو 66,96 فیصد کے ساتھ دوسرے اور لیہ 66,47 فیصد کے ساتھ تیسرہ نمبر پر ڈی جے خان 57,44 فیصد کے ساتھ چوتھے اور راجنپور 56,24 فیصد کے ساتھ پانچوے نمبر پر ہے ڈسٹک وائز پرسنٹیج کچھ اس طرح رہی ہے مظفرگار ٹاپ پہ تھا اس نے 69,59 پرسنٹ لوگوں نے بچوں نے پاس کیا کوٹ عدو 67,96 پرسنٹ لیہ کا ریزلٹ پاس پرسنٹیج 66,47 پرسنٹ ڈی جی خان کی 57,44 پرسنٹ اور راجنپور کی 56,24 پرسنٹ اس موقع پر سیکرٹری بورٹ عبد الرحمن کنٹرولر مظفر حسین ایسی جی فہد نور اور آئی ٹی ٹیکنیشن سمیت دیگر موجود تھے کیامرامین مجتبہ سرور کے ساتھ بیورو شیف اکبال سادھے کروہی ڈی جی خان پنزاب سرکار مہنگئی کمارے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشنا بہاولپور کے عوام نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر ملے جلے ردے مل کا اظہار کیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی پر بہاولپور کے عوام کا ملے جلے تاثرات کا اظہار شہریوں کا کہنا تھا کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ زیادہ کیا جاتا ہے جبکہ کمی آٹے میں نمک کے برابر کی جاتی ہے جو مناسب عمل نہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں زیادہ کمی ہونی چاہیے بہاولپور کے شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ پیٹرول کی قیمت میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اشیاء خور ونوش کے نرخ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں لیکن پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر اشیاء خور ونوش کے نرخوں میں برائے نام کمی دیکھنے کو ملتی ہے پرائیس کنٹرول مجسٹریٹ سرکاری نرخوں پر عمل درامت کیوں نہیں کرواتے دو روپے سات پیس ہے کم کرنا مزاق والی بات ہے پڑھاتے تھے تو جب بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس بڑھائے ہیں کم کی ہیں تو دو روپے سات پیٹرول کی قیمت میں ہوئی ہے کوئی فائدہ تو نہیں ہے اس کا ساتھ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے وہی تیل ہم نے ڈلوانا ہے کراہ تو ہمارے وہی گھٹکیں کراہ تو کراہ بڑھتے ہی نہیں ہے بڑھیں تو پھر تو ہے نا بہاولپور کے کچھ افراد نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کو خوشہ انقرار دیتے ہوئے اسے حکومت کی اچھی کاوش قرار دیا کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور بہاولپور کے وکٹوریا حسبتال میں علاج کے لیے آنے والے مریض خوار پولیس کے زیرے انتظام قائم خدمت مرکز پر مریضوں اور لواہکین کی طویل کتارے لگنا معمول بن گیا خواہ تین مریضوں کی بڑی تداد بھی کاؤنٹر پر گھنٹو خوار ہونے لگی فوٹ آباس اور صادقہ بات کے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریض بھی پریشان ہیں مریض روحی سے گفتگو کے دوران جذبات پر قابو نہ رکھ سکے مریضوں کا کہنا تھا کہ صبح نو بجے سے کتار میں لگے ہیں کبھی سسٹم خراب ہو جاتا ہے تو کبھی من پسند افراد کو آگے کر دیا جاتا ہے آپریشن کے لیے آئے مریض بھی کتار میں لگے ہیں نیورو سرجری کے لیے آئی خاتون مریضہ کو بھی گرمی میں باہر بٹھایا ہوا ہے مریضوں اور لوہیکین نے ایم ایس وکٹوریا حضب تال سے مطالبہ کیا ہے کہ کاؤنٹر کی تعداد میں اضافہ کرنے کے ساتھ آئے روز آن لائن سسٹم میں ہونے والی خرابی کو بھی دور کیا جائے کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ تاہیر جویا روحی بہاولپور مریضوں میں جناب ایراز ٹول پلازا کا ٹھیکہ متنازح ہو گیا گیارہ ٹھیکیداروں کو ٹینڈرز وصول ہوئے جبکہ ٹینڈرز باکس سے تین ٹینڈر نکلے ٹھیکیدار جواد خانے تین کروڑ سنتیس لاکھ روپے کا ٹینڈر بھرا تھا مریضوں میں جناب ایراز ٹول پلازا کا ٹھیکہ متنازح ہو گیا ٹینڈر باکس سے تین ٹینڈر نکلے جبکہ گیارہ ٹھیکیداروں کو ٹینڈرز وصول ہوئے ٹھیکیدار امیر مجتبہ نے ایسی محکمہ انہار کو درخواستی کہ کرپ ٹھیکیداروں اور عملہ کی ملی بھگت سے پول کیا جا رہا ہے ان ٹینڈرز کو منسوخ کر کے ٹینڈرز کھولنے کی نئی تاریخ دی جائے محکمہ نے ٹھیکیداروں ساتھ مل کر یہ کیا ہے کہ ہمیں ٹینڈر جاری نہیں کیا اور ان کے ساتھ گیارہ ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کر ایک شخص جواد خان کے نام یہ ٹھیکا کر دیا ہے گیارہ میں سے صرف تین ٹھیکیداروں نے ٹینڈر بھرے ہیں بکیا صرف خاموش نماز شاہی تھے ٹھیکیداروں کو رویس و گفتگو میں کہنا تھا کہ کچھ ٹھیکیدار حکومت کو چھونا لگا رہے ہیں اگر مقابلہ ہوتا تو میک میں انہار کو کروڑ پر فائدہ ہو سکتا تھا مگر پول سے چند ایک مفاد پراس ٹھیکیدار فائدہ اٹھائیں گے ہمیں شامل نہیں کیا ہے اور آج میک میں کے ساتھ یہ زیادت کیا ہے کہ میک میں کا روڑوں روپاہ کا لاز کیا ہے اگر یہ کمپیٹیشن ہوتا تو میک میں کی سیونگ آتی یہ کمپیٹیشن نہیں ہوا ہے ٹھیکیدار کو سیونگ ہوا ہے میک میں کو سیونگ ہوا ہے دوسری جانب ایسی میک میں انہار نے لیٹر کے ذریعے موقع بھی خیار کیا ہے کہ دو درخواستیں محصول ہوئی ہیں ٹینڈر پر اترازات اٹھائے گئے ہیں تحقیقات کے بعد ٹینڈر کا فیصلہ کیا جائے گا کامرمند شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز روحی میاں والی اب بات کریں گے باکستان کرکٹ ٹیم کے پانچ کھلاری ملتان پہنچ گئے کھلاریوں میں شان مسود شاہن شاہ فریدی سرفراز احمد شامل محمد عبرار و سائم ایوب بھی ملتان پہنچنے والے کھلاریوں میں شامل ہیں کھلاری کراچی سے پی اے کی پرواز پی کے سری تھرٹی کے ذریعے ملتان پہنچے ٹیم کو سکھ سیکیورٹی کے حصاب میں ہوتل پہنچ جائے گا آپ کو اپڈیٹ کریں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پانچ کھلاری ملتان پہنچ گئے ہیں کھلاریوں میں شان مسود شاہن شاہ فریدی سرفراز احمد محمد عبرار اور سائم ایوب شامل ہیں کھلاری کراچی سے پی اے کی پرواز پی کے سری تھرٹی کے ذریعے ملتان پہنچے اس پر مزید افصلہ جانیں گے زوہی بکاری سے جی زوہی بکاری بتائیے گا پاکستان اور انگلینڈ کا جو ہے وہ میچ ہونے جا رہا ہے اس سلسلے میں ٹیسٹ میچ کے حوالے سے جو پاکستانی ٹیم ہے اس کے پرزائی طور پر جو پانچ کھلاری ہیں وہ ملتان انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور کھلاریوں میں جو ہے وہ کپتان شاہن مسود شاہن شاہ فریدی سرفراس احمد جو ہے وہ شامل ہیں ملتان پہنچنے والے کھلاریوں میں جو ہے وہ محمد عبرار سائم ایوب جو ہے وہ شامل ہیں اور پاکستانی ٹیم کے جو ہے پانچ کھلاری ہیں وہ اچھی سے جو ہے وہ پی آئی اے کی پرواز پی کے تیس تیز Zیرو کے ذریعے جو ہے وہ ملتان پہنچے ہیں وہ سک سیکیورٹی حسار میں جو ہے وہ آپ ان کے ہوتل پہنچائے جائے گا یہ اہم خبر ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ رات جائے انگلی کی وہ ٹیم ہے وہ بھی دعا سے ملتان انٹرنیشنل کی اسٹیڈیم پہنچے گی تو آپ سب دیو ٹیم ملتان انٹرنیشنل کی اسٹیڈیم بھی جائے گی وہاں پر پیٹس سیشن میں یہ بڑی خبر ہے کہ پاکستان کے پانچ جو کلائے شکریہ سید زہی بخاری ملتان زلے انتظامی نشتر روڈ سمیت مرکزی شہراؤں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن نشتر روڈ کو کشادہ اور اپکریٹ کر کے ٹریفک بہاو کو بہتر کرنے کے لئے اقدامات کا آقاز کر دیا گیا ہن شہر کی شہراؤں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن ریپٹی کمیشنر وسیم حامی سیندھو اور سی پیو سادیکلی لوگر نے نشتر روڈ کا دورہ کیا ریپٹی کمیشنر نے ٹریفک بہاو کی بہتری کیلئے روڈ سٹرکچر کو بہتر کرنے کا حکم جاری کیا انہوں نے ڈائیورز اور تجاوزات کے خلاف بھی بھرپور کریک ڈاؤن کا الٹی میں ٹم دیا جیسے گورنٹ آف انجاب کی یہ پالیسی ہے کہ ہم انکروشمنٹ کا خاتمہ کریں گے اس لئے ہم نے سٹریٹیجی بنا کے پورے شہر سے انکروشمنٹ کو ختم کر رہے ہیں نشتر ہاسپٹل چونکہ یہ ہماری بڑی وہ پرائم جگہ ہے یہاں پہ سعود پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے بھی پیشنٹ ساتھ ہیں تو پیک ٹائم میں یہاں ٹریفک کا بہت زیادہ پرابرم ہوتا ہے اس لئے میں اپنی ساری کی ساری ٹیم کے ساتھ سی پیو ساتھ بھی ہے ہسپٹل ایڈمنیسٹیشن بھی میرے ساتھ موجود ہے تو ہم یہاں پلان کر رہے ہیں جو مسکل انکروشمنٹ ہے اس کو بھی ہم ریموف کروا رہے ہیں اور جو آرزی انکروشمنٹ ہے اس کے لئے بھی ہم سکوارڈز بنا کے سی پیو ساتھ کی مدد سے تو اس کو بھی ریموف کرائیں گے ابھی ہم میرے ساتھ انجینئر بھی موجود ہیں ہم روڈ نیٹوک میں بھی اگر کچھ اس کی ایکسپینشن کرنی ہے تو وہ بھی ان کے ساتھ میں فیزیبلیٹی ڈسکس کر رہا ہوں ڈیپٹی کا مشتر کا کہنا تھا کہ نشتر روڈ کو کشادہ کر کے لینڈ کیپنگ اور شجر کاری بھی کی جائے گی نشتر ہسپٹال کی دیوار کو تجاوزات مافیے سے مکمل کلیر کرایا جائے گا سی پیو ساتھ کیلی ڈوگر نے اس موقع پر کہا کہ ٹریفک پولیس کی مستقل ڈیوٹی کے ذریعے زلی انتظامیہ کو معاونت فراہم کی جائے گی بیسی کری انکروجمنٹ میری اور ڈسٹک گورنمنٹ کی مشتر کا ذمہ داری ہم مل کے اس کو کام کریں گے اور انشاءاللہ جو لوگ ہیں ان کے بھی اپنی انٹرسٹ ہیں جیسے کسی کی ریڈی لگی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو اپنے پچھوں کے لیے کما سکے اس کو بھی ایک مقصود جگہ دیں گے تاکہ اس کی روزی روٹی بھی متاثنہ اور ایڈمنسٹریشن کی جو انکروجمنٹ ہے اس کو بھی ہم حال کر سکیں سی پیو ملتان کا کہنا تھا کہ نشتر روڈ سمیت گنجان شہراؤں پر پارکنگ کے لیے جگہ مارک کی جا رہی ہے غیر کانوی تعمیرات کر کے انفرسٹرکچر تباہ کرنے والوں پر فوری مقدمہ درج ہوگا اس موقع پر ڈپٹی کمیشنر نے میونسپل کارپوریشن کو نشتر روڈ پر قائم غیر قائمی اپلادوں کو سر بمہر کرنے کی بھی ادایت کر دی کامرمن آمیر شاہ کے ساتھ مہار امران نواز روحی ملتان بہاولپور ملکمہ زراد آفس میں قائم سینٹر پر کسان کارز کی تقسیم جاری ڈپٹی ڈیریکٹر زراد محمد شفیق کہتے ہیں کہ گندم کی فصل کے لیے کاشکار کسان کارز پر پندرہ اکتوبر سے پندرہ اپریل تک فی اکڑ تیس ہزار روپے نکلوا سکیں گے بہاولپور میں کسان کارز کی تقسیم کا مرحلہ پندرہ اکتوبر تک جاری رہے گا ڈپٹی ڈیریکٹر زراد محمد شفیق کہتے ہیں کسان کارڈ ربی کی فصل گندم کی کاشت کے لیے ہوگا پندرہ اکتوبر سے اس کارڈ کی ذریعے رقم نکلوا ہی جا سکے گی پنجاب کسان کارڈ کی ریجیسٹرشن کے لیے جو ٹارگٹ تھا وہ اکتیس ہزار ستاون زمیداروں کا تھا اور اب تک ہم چونتیس ہزار نو سو کے لگ بگ زمیداروں کو ریجیسٹر کر چکے ہیں اور ان میں سے بارہ ہزار تین سو زمیداروں کے کارڈ بن کے جو ہمارے یہاں ڈسٹیبوشن سنٹرز ہیں بہاولپور ڈسٹیک میں جو کہ ہر تحصیل میں ایک سنٹر بنایا گیا ہے ان میں ریسیب ہو چکے ہیں اکر تیس ہزار روپے لے سکیں گے کسان کارڈ سے کرز کی حد ڈیڑھ لاکھ روپے فی کسان ہے تیس ہزار روپے پر اکر کے ساب سے اس میں پیسے موجود ہیں کارڈ میں اور زمیدار یہ پندرہ اکتوبر سے لے کہ پندرہ اپریل تک یہ والے پیسے استعمال کر سکتے ہیں جو پندرہ اپریل تک پیسے استعمال نہیں کریں گے وہ پندرہ اپریل کے بعد پھر وہ واپس ہو جائیں گے ڈیپٹی ڈریکٹر زراد محمد شفیق کے مطابق اب تک بارہ ہزار تین سو کسان کارڈز بن چکے ہیں جبکہ چوتیس ہزار کسانوں کو ریجسٹر کیا جا چکا ہے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محمود زہیر روحی بہاولپور